ہمیں روز کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بلکل مرنے کی قریب تھی اسے بہت سے لوگ ایک ایلین شپ سے نکال کر آئے تھے اور شاید یہی اس کی بیماری کی وجہ تھی جس کے بعد سینز ایک جیل کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ٹرینڈ نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے مارک جو ٹرینڈ کے فادر تھے وہ اسے یہاں سے چھڑوانے آئے تھے اور ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ بھی ایکس ڈیٹیکٹیو ہیں وہ اپنے بیٹے کی ان حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے تھے اسے لیے وہ اپنے فرینڈ سے اسے لوگ اپ میں بند رہنے کا ہی کہتے ہیں پر مارک کے فرینڈ انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمیں اسے ایک اور وارننگ دینی چاہیے جس بیسس پر اب ٹرینڈ لوگ اپ سے باہر نکل آیا تھا لیکن یہاں پر ٹرینڈ اور مارک کا ریلیشن کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا تھا جس کے بعد ان دونوں کو ہم ایک ٹرینڈ میں دیکھتے ہیں جہاں پر ٹرینڈ اپنے فادر مارک کو بتا رہا تھا کہ اس نے جو کچھ پر کیا تھا وہ مجبوری میں کیا تھا کیونکہ لوگ اسے اور اس کے فادر کو برا کہہ رہے تھے جس کے ریزلٹ میں اسے غصہ آ گیا تھا اسی لیے اس نے ان سب لڑکوں کی پٹائی کی تھی اور اب ٹرینڈ کی بات سن کر مارک کو غصہ نہیں آیا تھا بلکہ اسے اپنے بیٹے پر پراؤڈ ہوا تھا کیونکہ وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ ان کا بیٹا اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے اب ان کی باتوں کے درمیان ٹرینڈ کو ایک زودار چھٹکا لگتا ہے اور ٹرینڈ وہاں پر رک جاتی ہے مارک جو کہ ایک ڈیٹیکٹیف تھا وہ جلدی سے ٹرین اپٹیٹر کے پاس جاتا ہے جس کے پاس جانے پر اسے پتا چلا تھا کہ ٹرینڈ کا ریڈیو بھی کام نہیں کر رہا اور اسے دوران ہمیں ٹرینڈ کے باہر کا سین دکھایا جا رہا تھا جہاں آسمان میں بہت سے بلو لائٹس اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور یہاں ٹرینڈ کے اندر جیسے ہی ٹرینڈ کو دوسرا چھٹکا لگتا ہے تو اس مرتبہ سارے کے سارے پیسنجرز بہت زیادہ خبر آ چکے تھے ٹرین اپٹر جلدی سے سب لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اب ٹرینڈ کے ریڈیو میں سے ایک آواز آتی ہے نہیں سنتے بلکہ خود ہی ٹرینڈ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں سب لوگ مارک کے پیچھے پیچھے انڈرگراؤن ٹریک سے ہوتے ہوئے ایک سبوی سٹیشن تک پہنچے تھے جہاں سے ہمیں ایک کیبن کے پیچھے سے وہی بلو لائٹ آتی ہوئی نظر آ رہی تھی جو لائٹ ہم نے پہلے آسمان میں دیکھی تھی جس پر اب ٹرینڈ اور ایک لڑکی کی نظر پر جاتی ہے اور وہ لوگ اس لائٹ سے پوزیس ہو کر اب ان کے پیچھے پیچھے تھے لیکن یہاں پر خوش قسمتی سے مارک آ کر اپنے بیٹے کو بچھا لیتا ہے یہاں پلیس سٹیشن کے اندر ہم مارک کے فرینڈ کو دیکھ رہے تھے جو پلیس سٹیشن کو دیکھ کر حیران تھا کیونکہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اور تب ہی یہاں پر اب اس کے کلیگ آ دی ہے جس کے ساتھ مل کر وہ سیچویشن کا پتہ لگانے چاہتا ہے کہ آخر یہاں پر چل کے آ رہا ہے اور باہر جانے پر جو اس نے دیکھا تھا وہ بہت زیادہ ہی عجیب تھا کیونکہ ہر کوئی بلو لائٹ سے پوزیس ہو کر ایک ایلین شپ کے اندر جا رہا تھا جس کے بعد اب یہاں پر ہم سب پلیس سٹیشن کا سین دیکھ رہے تھے جہاں ٹرینڈ کو بھی ہوش آ چکا تھا اور وہ سب لوگ یہاں سے کسی طرح بلو لائٹ سے بچ کر باہر نکلنے کا سوچ رہے اور تب ہی ایکسیڈینٹلی وہ لوگ اسی پولیس آفیسر سے مل جاتے ہیں جو کہ مارک کا فرینڈ تھا مارک ان سب کو باہر کے سٹیشن بتاتا ہے جس کے بعد وہ لوگ ایک رات یہیں گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں صبح ہونے پر مارک سب بھی سٹیشن کی ونڈو سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں پر اسے ایلین کی مدر شپ نظر آتی ہے اور بہت سے ہومنز ایر کرافٹ بھی جو کہ اس ایلین شپ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس مدر ایلین شپ کے اندر سے چھوٹے چھوٹے ایلین شپ نکلتے ہیں اور بہت سے ہومنز کے جٹ پلینز کو تباہ کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر اب ایک جٹ پلین نے اس مدر شپ پر اٹیک کری دیا تھا جس کی وجہ سے بہت بڑا بلاسٹ ہوا تھا اور اسی بلاسٹ کے ریزرٹ میں اب انڈر گراؤنڈ سب بھی سٹیشن بھی دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے وہاں پر سروائیورز بھی دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور اب کچھ سروائیورز کے سامنے ایک ایلین شپ تھی جس کے اندر سے بلو لائٹ نکل رہی تھی وہ ایلین جلدی سے ایک آدمی کو کھا لیتا ہے لیکن یہی پر مارک یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا وہ اپنی گن نکالتا ہے اور اس سے ایلین کو شوٹ کرنے لگا تھا اور جب اس ایلین کی ساری پاور ختم ہو جاتی ہے تو مارک اس آدمی کو باہر نکالنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا لیکن اس کے چند تھی سیکنڈ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایلین شپ نے ایک اور عورت پر اٹیک کر کر اس کا برین باہر نکال لیا تھا جس کے بعد وہ ایلین شپ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو چکی تھی جس سے مارک کو پتہ چلا تھا کہ اس ایلین شپ کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ایک ہومن برین کی ضرورت پڑتی ہے وہ سبھی لوگ اب ایلین سے بچ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ دوسری طرف وہ تباہ ہوئی بھی ایلین شپ اپنے آپ کو خود پا خود ہی کرتے ہوئے اورنا شروع کر رہی تھی یہاں یہ لوگ جو سب سے سٹیشن سے نکل کر بھاگے تھے وہ لوگ اس شہر سے دوسرے شہر تک بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن تب ہی ان کے پیچھے ایک بہت بڑا سا ایلین آ چکا تھا اور اب یہاں پر اس ایلین میں سارے ہی لوگوں کو اپنے اندر سب کر لیا تھا جس کے بعد مارک کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک ایلین شپ کے اندر دیکھتا ہے جہاں اسے بہت سے اپنی جیسے انسان مل رہے تھے کچھ تو وہاں پر بے ہوش تھے اور کچھ یہاں پر مر چکے تھے اور وہ ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ایلین انسانوں کا دماغ نکال رہے تھے اور اب جیسے ہی ایک ایلین آرم مارک کا دماغ نکالنے لگا تھا تو وہ اسے اپنی گن سے شوٹ کرتا ہے لیکن اس کام کے کرنے سے کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا کیونکہ یہاں پر ایلینز کے لیڈر کو خطرہ فیل ہونے پر اس نے سارے کے سارے انسانوں کو ایک دوسرے چیمبر میں کلیک کر لیا تھا جس میں ایلینز نے بہت سی پریگننٹ ریڈیز کو رکھا ہوا تھا اور مارک ایلین شپ کے اب اس چیمبر کو جب چیک کر رہا تھا تو اس کے پیچھے ایک بلو آنکھوں والا ایلین آ جاتا ہے جو کہ اس پر اٹیک کرنے ہی والا تھا کہ تب ہی وہاں پر ایک اور ایلین آیا تھا جس کی آئیز بلو کے بجائے ریڈ تھی جس نے مارک کو بچا کر دوسرے ایلین کے سر سے برین باہر نکال لیا تھا جس کے بعد مارک اس اچھے ایلین کا پیچھا کرتا ہے اور ایک ایسی لیڈی کے پاس پہنچتا ہے جو کہ ایک بیبی کو بیٹھ دینے والی تھی اور اس کائنڈ ہائیٹڈ ایلین کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ اصل میں وہ بھی انسان تھا جس کا برین نکال کر ایک ایلین کے اندر لگا دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا تھا کہ اس کی وائف زندہ تھی تو اس نے کسی نہ کسی طرح اس ایلین بوڈی پر اپنا کنٹرول بنا لیا تھا نہ کہ باقی ایلین کی طرح جنہوں نے انسانوں کے برینز پر کنٹرول کیا تھا اس لڑکی کے پاس اب ایک بیبی گرل کی برت ہوئی تھی جس کے بعد وہ لڑکی تو مر جاتی ہے لیکن مارک اس اچھے ایلین سے پرامس کرتا ہے کہ وہ اس کی بیٹی کو صحیح سلامت اس ایلین شپ سے باہر لے جائے گا اور اس کے بعد وہ پوری زندگی اس کا خیال بھی رکھے گا اور ساتھ ہی ہمیں اس آدمی کا یہ پلان بھی پتا چلا تھا کہ وہ اس ایلین شپ کو تباہ کرنے کا سوچ رہا ہے اور اب آخر کار وہ کنٹرول روم تک پہنچی جاتے ہیں جہاں اب ایلینز کا لیڈر ان کے سامنے آیا تھا اس لیے وہ اچھا ایلین مارک اور اپنی بیٹی کو ایک دوسرے چیمبر میں بھیج دیتا ہے جس چیمبر میں جانے پر ہمیں دکھا تھا کہ وہاں پر ٹرینڈ یعنی مارک کا بیٹا اور اس کا ساتھی بھی ابھی زندہ تھے اور وہ یہاں اس ایلین شپ سے بچ کر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے یہاں ٹرینڈ اپنے ایک اور ساتھی کو بچانے والا تھا لیکن بدقسمتی سے ان کے پیچھے ایک ایلین آ جاتا ہے جو کہ ٹرینڈ کو پکڑ کر مار دیتا ہے اور یہ سب اب مارک بھی دیکھ چکا تھا اس نے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا تھا اس لیے وہ غصے میں تھا اور وہ اب جھا کر اس ایلین کو اپنے اس ہین سے مارتا ہے جس ہین پر اچھے ایلین نے ایک ایلین ویپن لگا کر اسے دیا تھا اور اب جو آدمی ٹرینڈ کے ساتھ بچ چکا تھا جسے ہم نے ٹرینڈ کے ساتھ زندہ دیکھا تھا وہ اس بی بی گرڈ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا جبکہ دوسری طرف ایلین لیڈر کی اس اچھے لیڈر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی یہاں ایلین لیڈر اور اچھے لیڈر کی لڑائی کے دوران اچھا لیڈر بلکل مرنے کی قریب تھا اور اس سب کے دوران مرتے ہوئے اس اچھے لیڈر کو اتنا مکمل گیا تھا کہ وہ اپنی اندر بچی ہوئی ساری انرجی ایلین شپ کے اندر ڈال کر اسے تباہ کر دے اور اس شپ کے تباہ ہوتے ہوئے ٹرینڈ کو بھی اتنا مکمل چکا تھا کہ وہ بی بی گرڈ کو لے کر شپ کے تباہ ہونے سے پہلے ہی وہاں سے باہر نکل جائے جس کے بعد اب ہم شپ کے باہر کا سین دیکھ رہے تھے جہاں شپ تباہ ہو چکی تھی اور ایک جنگل میں گری تھی یہاں پر مارک بی بی گرڈ اور ایک ٹرین آپریٹر اور مارک کا ساتھی اس ایلین شپ سے بچ کر نکل گئے تھے لیکن تباہ ہوئی اس ایلین شپ کے اندر کا سین کچھ یوں تھا کہ وہاں پر ایلین لیڈر ابھی بھی مرا نہیں تھا اور وہ دوبارہ اس تباہ ہوئی ایلین شپ کی ہیلپ سے ایک نئی ایلین شپ بنا رہا تھا ادھر مارک کا ساتھی مر چکا تھا اور وہ بی بی گرڈ بہت تیزی سے بڑی ہو رہی تھی جس کو اب ہم وہاں کے لوکل لوکوں کے ہاتھ میں دیکھ رہے تھے اور رات ہونے پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارک ان لوکوں کو ہومن اورٹس کے بارے میں بتا رہا تھا یعنی ان ایلینز کے بارے میں بتا رہا تھا جن کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے ہومن برینز کی ضرورت تھی اور اسی لیے یہ ایلین شپ ہومنز کو اکٹھا کر رہی تھی جس کے بعد مارک اور وہ سب لوگ احرام کرنے لگ جاتے ہیں اور صبح ہونے پر مارک جب اٹھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گن پوائنٹ کر کر کھڑا ہوا تھا لیکن اب یہاں پر ٹرین کے نئے ساتھی نے اسے مار دیا تھا جبکہ ان کے ساتھ وہاں پر ایک لڑکی بی بی گرڈ کو دیکھ کر حیران ہو چکی تھی کیونکہ وہ بی بی گرڈ ایک رات کے اندر اندر پانچ سے چھ سال کی بچی بن چکی تھی جس کے بعد اب وہاں کے لوگ کا لوگ مارک اور اس کے ساتھ باقی لوگوں کو ایک بہت ہی خوبصورت ٹیمپل تک لے کر جاتا ہے جو کہ اصل میں ڈرگ مافیا کی جگہ تھی اور وہاں پر کسی بھی پولیس آفیسر کا آنا منع تھا اور یہ بات مارک بھی جانتا تھا لیکن ابھی انہیں صرف شلٹر چاہیے تھا وہاں جانے پر مارک ان لوگوں سے ملتا ہے اور ان ڈرگ مافیاز کا سائنٹس اب اس بچی کا بلڈ چیک کرتا ہے اور ان پر ریویل ہوتا ہے کہ شاید وہ بچی ایک انسان نہیں بلکہ وہ ایک ایلین ہے کیونکہ اس کا بلڈ سٹرکچر کافی عجیب تھا اور یہ بات سنتے ہی ان میں سے ایک لڑکی اب اس بیبی گرڈ کو مارنے والی تھی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایک ایلین ہے اور وہ ہمیں مار سکتی ہے لیکن مار جلدی سے جا کر اس بیبی گرڈ کو بچھا لیتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے یہ بچی ہمیں ایلین کے ساتھ لڑنے میں ہیلپ کرے اور اس طرح ہم انہیں ہرا سکیں ان سب کی باتوں کے دوران اب سائنٹس بھی حصہ لیتا ہے اور وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ بچی بہت ہی جلدی مر جائے گی کیونکہ وہ جتنی جلدی سے گروت کر رہی ہے اتنی جلدی سے اس کے سارے سسٹمز ختم ہو جائیں گے اور اب اسے زندہ رکھنے کے لیے کسی اور کے بلڈ کی ضرورت تھی اور یہ بلڈ اسے مارٹ دیتا ہے جس کے بعد یہی سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں اس لڑکی کو دکھا جاتا ہے جسے ہم مووی کے اوپننگ سین میں دیکھ رہے تھے جو لڑکی بیٹ پر تھی اور جس کا نام روز تھا اور یہاں اس لڑکی کو اب ہوش آ چکا تھا اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے اس لڑکی کو کچھ پتا ہے اور وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے بعد سین دوبارہ ٹیمپل میں شفٹ ہوتے ہیں جہاں اب ہم اس بچے کو دیکھ رہے تھے جو کہ پہلے سے کافی اچھی نظر آ رہی تھی اور اب یہاں پر سائنٹس نے ایک ایسا ایک نکالا تھا جو کہ ایلینز کا تھا اور اس میں سے بلو لائٹ پر نکل رہی تھی سائنٹس سب کو بتا رہا تھا کہ وہ بلو لائٹ ایک ایسے میٹیریل سے بنی ہوئی ہے جس میں انسان کا ہی ڈی اینے ہے تاکہ وہ انسانوں کو پوزیس کر سکیں وہ بتاتا ہے کہ ایلینز پہلے بھی زمین پر آ کر انسانوں کا ڈی اینے لے کر جا چکے ہیں تاکہ وہ اپنا یہ پلان پورا کر سکیں اور اب اس سائنٹس نے اس بیبی گرل کے بلڈ سے ایک ایسی دوائی بنا لی تھی جس سے ہم ہومن مائنڈ کو جو کہ اب ایلینز کے اندر تھے انہیں آزاد کر سکتے تھے اور کیونکہ اب ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایلینز دوبارہ واپس آئیں گے اسی لیے وہ گرلز مل کر جنگل میں ایک ٹراب بچھاتی ہیں جس ٹراب کے اندر بہت سے بومز بھی لگائے گئے تھے اور تب ہی ان کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سا ایلین آ چکا تھا جس کے اندر بلو لائٹس دیکھ کر ہم یہ تو جان گئے تھے کہ وہ ایک برا ایلین ہی ہے اور وہ اب ان میں سے ایک لڑکی کے پیچھے تھا وہ لڑکی اس سے بچ کر آگے آگے بھاگ رہی تھی پر اب اس کا پاؤں ایک ایسی جگہ پر رکھا گیا تھا جہاں پر نیچے بوم دبایا گیا تھا اور اس کے پاؤں اٹھانے سے وہ بلاسٹ ہو جاتی لیکن وہ ایلین کو وہاں سے آگے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی کیونکہ آگے ٹیمپل تھا اور ٹیمپل میں سب ہی لوگ تھے اسی لیے وہ اپنی جان کی گربانی دے دیتی ہے اور اپنا پاؤں بوم کے اوپر سے اٹھاتی ہے جس کی وجہ سے بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ساتھ وہ ایلین بھی ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد اب ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس ایلین کو یہاں پر بھیجنا ایلین لیڈر کا ایک پلان تھا اس بلاسٹ کی وجہ سے ایلین لیڈر کو اس بیبی گرڈ کا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسی لیے وہ ٹیمپل کو اب اپنا نیا ٹارگٹ بناتا ہے یہاں ٹیمپل کے اندر وہ لوگ بھی اب ایلین سے لڑنے کے لیے تیار تھے کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں وہ سیرم لے لیے تھے جو سیرم سائنٹس نے بنایا تھا مومن بریلز کو ایلین سے علیدہ کرنے والا جیسے ہی ایلین اس ٹیمپل کے اندر آتے ہیں تو وہ لوگ ٹیمپل کے کچھ حصے کو بلاسٹ کر دیتے ہیں جس سے کچھ ایلین تو مر کر تھے لیکن اس بلاسٹ سے ایک بری بات یہ ہوئی تھی کہ ایک ایلین ان لوگوں تک پہنچ گیا تھا اور یہاں پر اب ایک آدمی اس ایلین کے ساتھ لڑتا ہے اور اسے مار دیتا ہے جبکہ اب ہمیں مار کو دکھایا جا رہا تھا جو کہ ایلین شپ کے اندر چھپ چکا تھا جبکہ باقی لوگ اب باقی ایلین سے لڑنے کی تیاری کر رہے تھے اس مدر شپ کے اندر جاتے ہی مار پر اب ایک ایلین اٹیک کر دیتا ہے جہاں مار کو ریالائز ہوا تھا کہ جس ایلین کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اس کے اندر ٹرینڈ کا یعنی اس کے بیٹے کا ہی برین ہے اس لیے مار اس ایلین کو وہ سیرم انجیکٹ کر دیتا ہے جو سیرم سائنڈیس نے بنایا تھا جس کی ہیلپ سے اب مار کے برین کے اوپر سے ایلین کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا اس مدر شپ سے باہر اب ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت بڑی مشین جسے اب ایلین لیڈر ہی کنٹرول کر رہا اس نے وہاں ٹیمپل میں تباہی مچانا شروع کر دی تھی اور اس بڑی سی ایلین مشین سے لڑتے ہوئے یہاں پر ایک آدمی مارا گیا تھا جس کی موت کے بعد اب یہاں پر سارے لوگ دوبارہ مل چکے تھے اور اس بار انہیں ایلین سے لڑنا آ بھی کیا تھا وہ لوگ بہت تیزے سے ایلین کو مار رہے تھے چھوٹے چھوٹے ایلین کو مارنے کے بعد یہاں پر ان سبھی لوگوں کا ایک بہت بڑے ایلین سے مقابلہ ہو رہا تھا جس کے بارے میں ہمیں پتا چلا تھا کہ یہ ایلین لیڈر ہی ہے لیکن اب ایلین لیڈر پر دوسرا ایلین اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ اس ایلین کے اندر ٹرینڈ کا مارن تھا مار کی وجہ سے ٹرینڈ کے برین کے اوپر سے ایلینز کا کنٹرول ختم ہو چکا تھا اسی لیے تو وہ ایلین لیڈر سے لڑنے کے لیے آیا تھا لیکن اسے یہاں پر ایلین لیڈر کو مارنے میں یہ مشکل ہو رہی تھی کہ اس کا لاؤنچنگ سسٹم خراب تھا جسے وہ بیبی گرل جا کر ٹھیک کر دیتی ہے جس کے بعد ٹرینڈ اس ایلین لیڈر کو شوٹ کرتا ہے اور آخر کار وہ ایلین لیڈر مارا جاتا ہے ایلین لیڈر کے مارنے کی وجہ سے یہاں جتنے بھی ایلینز تھے ان کا سارا کنٹرول ہومن برینز کے اوپر سے ختم ہو چکا تھا اور ان کے اندر سے نکلنے والی بلو لائٹ ریڈ لائٹ میں چینج ہو چکی تھی جو اس بات کا سائن تھا کہ انہوں نے دوبارہ اپنا انسانی دماغ واپس پال گیا ہے تو ہومنز اور ان ایلینز کی جنگ ختم ہو چکی تھی جن میں ہومنز جیت گئے تھے اور ظاہر سی بات تھی یہ سب کچھ اس چھوٹی لڑکی کی وجہ سے ہوا تھا جس کے بلڈ سے انہیں ایک ایسا سیرم ملا تھا جس کی ہیلپ سے ایلینز کا کنٹرول انسانوں کے دماغ سے ختم ہو رہا تھا اسی لئے وہ لوگ اس بیبی گرڈ سے بہت زیادہ خوش اور یہاں پر ایک لڑکی اس بیبی گرڈ کا نام روز رکھتی ہے اور ہم پر ریبیل ہوتا ہے کہ مووی کے سٹارٹ میں دکھائی جانے والی یہ لڑکی روز ہی تھی جو کہ اب ایلینز کے پلانٹ پر ایلینز کی نسل کو تباہ کرنے کے لئے گئی تھی اور اب اس پیٹل کو دکھاتے ہوئے یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے